موسیقی بیبل میں یہ سو کہہ لہا خریص میں پریے بھائیوں اور بھانوں آج میں آپ لوگوں کو سانت پاپا فرانسیس کا چٹھی دھن پرطر دا سانڈے آف دا وارڈ آف گوڈ اس کے بارے میں شکچہ دینا جا رہا ہوں اس کا لاتن ڈام ہے اپی رویت ایلیس اور یہ دھن پرطر روم میں تیس سپٹیمبر دو ہزار انیس کو دیا گیا تھا اور اس دن بھی سانت جروم کا پرپ تھا اور اس لیے اس مہتوپون بیقتی کے پرپ کے دیوست میں سانڈ پاپا ایدھم پتر دیے ہیں ایدھم پتر کا بیسائی ہے پربو کا بچان کو ہمارے خریصتیہ جیوان میں اپنانا اس لیے آج میں یعنی چونلیس بچان سانکھیا سے آگے لے کر اور ان کو سمجھاتے ہیں اور ان کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ سکھریسٹ کا یہ جروری تھا موقتی لانے کے لیے بارے میں ہم لوگ سنتے ہیں اور وہ سکھچا دیے ہیں آج سانڈ پاپا کا سوچ ہے کہ ہم لوگ ویسواسی لوگ جیادہ سے جیادہ ہم لوگ پبیتر بچان کے ساتھ میں اپنا سامپرک رکھیں اور اس کو پڑھیں مننچنتن کریں اور اسی کے آدھار میں ہم لوگ خریصتیہ جیوان کو آگے بڑھائیں اس لئے آج میں یہ جو ہے دھان پتر یہ پستی کا کیا کر میں اس کا مکھیا بھی سائی چہہ مول مول بھی سائی میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں اور یہ ہمارے لئے بہت ہی جروری ہے سمجھنے کے لئے سب سے پہلے یہ دین کو رکھے ہیں صدران سمی کا تیسرا ربی بار دو ہزار بائیس سال میں تیسرا ربی بار تیس ترک کو ہوتا ہے اور اسی دن وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کلیسیا میں اپنا اپنا منڈلی میں اپنا اپنا گزہ گھار میں پربو کا وچان کے آدھار میں کچھ منائیں اور ہم سیلیبریٹ کریں اور پربو کا وچان کو لے کر ہم کچھ پروگرام کریں تاکہ لوگوں کے مان میں یہ بھوس جائے یہ ہو جائے کہ ہم لوگ کو پربو کا ادھیان کرنا چاہیے اور اس کو اپنانا چاہیے یہ ہی ان کا سوچ ہے تو اس کو سماجنے کے لئے ہم لوگ پرانا نیام کے سکچھا چاہے پرانا نیام کے بھاگ میں جائیں گے اور اس کے پہلے تو میں بھٹیکان سبح جو دوسرا تھا اس میں ایک بھاگ ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں دی بھر بھوم اتھات ہم لوگ کا سکریپچر کے بارے میں بائبل کے بارے میں وہاں پر یہ ڈوکومیٹ میں کچھ سکچھا دیا گیا ہے اس کا چھوٹا سمائے روپ ریکھا دوں گا تاکہ آپ لوگ سمجھیں گے دی بھر بھوم میں پہلا آدھیای میں ہوئے جو دھام گرانت ہم لوگ کہتے ہیں اس کا پرکرٹی کے بارے سمجھاتے ہیں دھام گرانت کچھ سے ہم لوگ مانیں گے چاہے سمجھیں گے دھام گرانت ہے پربو کا وچن اور پرامپرا دونوں ملا کے ہمارے لئے دھام گرانت کا کہیں گے درجہ میں لیتے ہیں پربو ایشوہ نے اپنے کو پرکاشید کیا جس کو ہم لوگ ریبیلیشن کہتے ہیں انگریجی میں ہندی میں پرکاشن کہتے ہیں اور اپنے کو پرکاشید کیا بچن کے مدھیام میں دوسرے نبیوں کے مدھیام سے دوسرے لوگوں سے اور وہی بچن بعد میں لکھیت روپ میں آیا ہے اس لئے یہ جو کہیں گے ہم لوگ دھام گرانت یہ پربو کا بچن ہے جو کی پرمپرا سے جوڑا ہوا ہے دوسرا آدھیا میں وہ یہی پرکاشید بکیا ایک پیڑی سے دوسرے پیڑی کیسے جاتا ہے اس کے بارے میں وہی بکیا دیئے ہیں جس کو ہم لوگ انگریجی میں ٹرانس میشن کہتے ہیں تیسرا آدھیا میں ہم لوگ دیکھتے ہیں آدھیا میں وہ ان کو برہام سے لے کر ہم لوگ اسرائیلی لوگ کا اتھیاس کو پاتے ہیں کئیسے ان کا سمبن تھا کئیسے نابیوں نے ان کو سکھا دیا اور کئیسے وہ کبھی کبھی سکھا کروں سر وہ چلے کبھی کبھی نہیں چلے ایسی اتر چڑھاو کا اتھیاس ہے اور اس لئے ان کو سجا بھی دیا گیا ان کو نرباسان میں لیا گیا لیکن وہ لوگ لوڑتے ہیں اس ورق دیا سے اور اپنے کو اور ایک بار سنگا کتے ہیں ایسے ہی ہم لوگ پورا نیانیام کے بھاگ میں پاتے ہیں نیانیام کے بھاگ میں ہم لوگ پاتے ہیں ییسو خریسط کے بارے میں جو سکھا کا پستک ہے سو سمچار اور سانت پاولوس کا چٹھی اور دوسرے چٹھی سب اے سب ہے اور آخری بھاگ میں ہم لوگ پاتے ہیں کلیسیا میں بندلی میں ہماری بیشواشیوں کا سمودھائے میں پبیتر وچن کا مہتوہ کیا ہے ایمپورٹنس آف سیکریٹ سکریپچر اس کے بارے میں وہ بیعکھا دیئے ہیں سکھا دیئے ہیں ہمارے منلی کا جیون میں یہ ضروری ہے سمجھنا اس کے بعد ہم لوگ پاتے ہیں سانت پاپا بینیدک سولوان کا لکھا ہوا دھرم پتر جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بھیر بھوم دو مینی اور اس کا مکھیا بھی صحیح ہے پربو کا بچن منلی کا جیون اور میشان میں کیا آرث لیتا ہے بیشیش کر ہمارے پوزن بیدھی میں اور پوزن بیدھی میں ہم لوگ بہت زیادہ تار ہم لوگ پربو کا بچن کو ہی لیتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں اس کو سماجنے کے لئے کوشش کرتے ہیں منن چیتن کرتے ہیں اور اسی کے آدھار میں ہم لوگ اپنا جیوان کو چلانے کے لئے کوشش کرتے ہیں یہ اس دھم پتر میں بیاکھیا دیا گیا ہے ہمارے پوزن بیدھی دو بیاکتی ہیں چاہے دو پوزن بھی کہیں گے دونوں پوزن دیکھتے ہیں ساموہی دھاچہ سے لوگوں کے لئے کئیسے پربو کا بچان پڑھ کر سنایا گیا ایک حائے نہمیہ کا پستک آر ادھیائی میں کئیسے اُس سمائے کا جو دھارم گرو تھے اجرہ وہ پربو کا بچان کو لوگوں کے لئے پڑھ کے سنا آئے اور لوگوں نے بہت سمجھنے کے بعد میں لوگ پستاوا کرتے ہیں روتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے تم لوگ رو مات آج پبیتر دین میں رونا اچھا نہیں ہے تو ہم لوگ سوال کر سکتے ہیں کیوں روئے اس لئے روئے انوہاو کیے کہ پربو کا بچان کے ادھار میں ان کا جیوان نہیں تھا اس لئے ان کا اور بے ساموہک طور سے اپنا پاپ کو سوکار کیا ایسی گھٹنائیں لکھا ہوا ہے آپ لوگ سامنے ہونے سے پڑھ سکتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے پھر ایجرہ جو بیاکتی تھے نیربا سن کے بعد میں ایجرہ ایسا بیاکتی تھے جو بچان کو خود اپنے پڑھے سٹاڈی کیے منن چندر کیے اور یہی بچان کو دوسروں کو سکھائے اور یہی بچان کے انوشار میں وہ اپنے جیوان کو چلانے کے لئے کوشش کیے اس لئے ہم لوگ تین بات دیکھتے ہیں بچان کو پڑھے بچان کو سکھا دیے اور بچان کے انوشار میں اپنا جیوان کو چلائے اسی مہاتوہ پون بیاکتی اجرا ہے جس کے بارے میں ہم لوگ اجرا کا پستک میں بھی پائیں گے اور نہمیہ کا پستک میں بھی پائیں گے دونوں ہم لوگ کے لئے نمونہ ہے پیارے بھائیو اور بھانو بائی بل جرور بہت موٹا پستک ہائے ہم لوگ بیوہار کرتے ہائے اور اس میں بہت سارے پستک ہے لیکن اس میں کھلی پستک کا سمیلان ہے پولیکشن ہے ایسا سوچنا نہیں ہے لیکن دونوں بھاگ ییسو خریص سے کینڈری تھو کر جڑا ہوا ہے پہلا بھاگ ہے کہیں گے پرتیگیا چاہے اس کو ہم لوگ کہیں گے بھاویشیا وانی اور دوسرا بھاگ ہے اس کا پورا ہونا جو سکھا جو بھاویشیا وانی پورانا نیام میں تھا وہ نائنیام کے بھاگ میں سوامپون ہوتا ہے اسی لئے ہم لوگ مطیقہ سچمچار پانچ ادھائے سترہ میں پاتے ہیں یسو خریص خود کہتے ہیں پہاڑ کے اوپر سندھار میں کہتے ہیں میں سہیتہ اور نابیوں کا پستک کو رات کرنے نہیں آیا ہوں لیکن میں پورا کرنے آیا ہوں یہ بچن ثبوت دیتا ہے کہ یسو خریص یہودیوں کا جو اور نابیوں کا لکھا ہوا پستک اسے آدھاریت تھا اس کو وہ اشوکار نہیں کیا لیکن ان کے آدھار میں اسی کے آدھار میں وہ نایا بیاکھیا دیے اور وہ اپنا مشن چاہے اپنا مکتی کو پورا کرنے کے بارے میں کہتے آئے ہم لوگ آج یہ سکچھا کے دوران آپ لوگ سنیں ہمارے پویتر پستک کہیں گے پرامپرا ارثات خریشتیا بیشواس کا جو پرامپرا جو پہلا ستابدیس سے آئے جیسو خریش کے پرمورتحان کے بعد بے آئے وہ ہمارے پویتر بائبل کے ساتھ بہت گہری سے جبڑا ہوا ہے اس لئے دونوں کو ہم لوگ کو لینا ہے سانتپاپا کا سوچ ہے کہ ہم لوگ چھوٹا پستک کو پڑھے اس کا سارانس کو سمجھے اور اس کو اپنا جیوان میں لگو کرنے کے لئے کو سس کرے آخری میں یہ ہی کہوں گا کہ سانتپاپا ہم بیشواسیوں کو یہی سبکامنہ دیتے ہے کہ ہم لوگ جیادہ سے جیادہ پبیتر بائیبل چاہے پبیتر بچن کے ساتھ میں ہم لوگ پاریچیت رہے ہم لوگ اس کو اپنے بیشواس کے جیوان میں اس کو گرہن کرے اس کو پڑھے اس کو منن چندن کرے اور اپنے جیوان کو اسی طرح چلانے کے لئے کوشش کرے پورانہ نیام کا بھاگ میں تیس ادھی بیدی بیبران پستک تیس ادھی چودہ میں پربو کا بچن کے بارے لکھا ہوا ہے ان کو یہی کہا گیا اس سمائے میں کہ پربو کا بچن آپ لوگوں کے نسدیک ہے آپ لوگوں کے موہ میں ہے آپ لوگوں کے ہریدائے میں ہے اور آپ لوگ اس کو پالن کیجئے بہت اچھا بچن پریے بھائی اور بھانو جرور ہم لوگ اپنا اپنا مندلی میں پریس میں اس اتوار کو منائیں گے سانڈے آف دا وار آف گوڈ اور سانت پاپا کا جو اچھا ہے اس کو پورا کریں گے اور اسی دین ہم لوگ دھیان بھی کریں گے پربو کا بچن کے آدھر میں اور اس دین بھی دیتے ہیں ان کے لئے بھی ہم لوگ اتوار دین کچھ ہم لوگ بائی بل کے بارے میں چاہے بائی بل پستک بھی ہم لوگ دے سکتے ہیں چاہے جو لوگ پاٹ پڑتے ہیں اتوار دین ان کے لئے بھی ہم لوگ کچھ کچھ کر سکتے ہیں اتھات ان کو شکچھا چاہے پروتسان کرنے کے لئے کچھ کیا جا سکتا ہے تو اسے بہت سارے اپنا اینیسیٹیو سے اپنا سوا اچھا سے ہم لوگ کر سکتے ہیں تو آج میں یہی سندپاپا فرانسیس کا دھم پتر کے آدھار میں آپ لوگ کو شکچھا دیا آپ لوگ سننے ہائیں اور جرور اس شکچھا سے جانکاری سے آپ لوگ کو کہیں گے سو بیدہ ہوگا آپ لوگ پروت سا ہوں گے کہ پربو کا وچن ہی ہمارے جیوان کے لئے ایک دیپاک ہے ایک جیوتی ہے ہم لوگ ستوتر گراند میں پاتے ہیں ایک سا انیس ادھیا میں اور یہ جرور ہم لوگ کے لئے بیشواس کا جیوان میں پربو کا بچن ایک دیپاک کے حساب میں آگے ہم لوگ کو اگوئی کرے گا اس لئے آج ہم لوگ سنیں پربو ہم سب ہوں کو اپنے بچن کے جاریے سے ہم لوگ کو آسیر بات دے آپ لوگ لوگ کو بہر بہر میں یسو کہ لام مو اے کو زیون مو اے کو آتما مو اے کو شانتی مو اے کو زو تیر اتما مو اے کو شانتی